اسلام علیکم ایوریون تو آج میں آپ کو بھینڈی کا شروع بنانے کے لئے سے بھی بتاتی ہوں میں نے آدھا کلو مٹن لیا اس میں چاڑھ علی پیاز کٹی پانچ ٹاماتے کٹکی اور سات سے آٹھ ہری مرچی کٹکی اور میں نے پیاز اور گوش کو واش کر لیا تھا اس میں میں نے ٹاماتے دال دی ہری مرچی دال دی اب میں یہاں پر ایک چمچہ ادھرک لیسن کا پیسٹ جو میں نے گھر میں پیسا ہوا تھا ایک دم دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا فریش ہے میں نے اس میں آئل ملایا تھا اور گرینڈ کیا تھا تو یہ میرا فریش ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک چمچہ میں نے دال دیا ہلدی پوڈر آدھا چمچہ دالا ہے اور لال مرچی پوڈر ایک سے دو چمچے دالے ہیں اور ہمیں کچھ کم لگا تو ہم نے تھوڑا سا آدھا چمچہ اور دال مرچی پوڈر اور نمک دالا میں نے آدھا چمچہ اس میں پانی ایڈ کیا اور اسے کک کر لیا دیکھیں یہ ٹینڈر ہو گیا ہے گوش اور ٹاماتی اور پیاس اسے میں نے بھون لیا پانی تھوڑا رائے ہو جائے تو میں نے اسے سکھا لیا پانی بھون کر اسے تھوڑا سا اور میں نے اچھی طرح سے اسے ہلا کر پیاس کو اور گلا لیا کیونکہ شیروے میں پیاس بلکل ملٹ ہو جانی چاہیے میں نے یہاں ٹری ٹیبل اسپون آئل ڈالا مجھے میں نے ڈیریکٹ ہی ڈالیا مجھے اندازہ ہے ٹری ٹیبل اسپون آئل تو میں نے اس میں ڈال دیا اور ڈھککن ڈھاپ دیا ہے یہاں میں نے اپنی بوٹی کی چاکنا ریسپی بتانے کی آپ کو کوشش کی ہے آپ کو اس کی ریسپی پسند آئے تو میں نے یہاں پر ایک کلو بوٹی میں دوڑلی پیاس چاپ کر لی اور دونوں کو دھو دیا اس میں میں نے اپنا ادرک لیسن کا پیسٹ دالا ایک چمچہ نمک دالا ایک چمچہ اور میں نے اس میں لال مرچی پورٹ دالا ہے دو چمچے آپ کو زیادہ سپائسی کھانا ہے تو آپ اور پھر دال سکتے ہیں کیونکہ اس میں سپائسز بھی پڑھتے ہیں تو میں نے اس میں دو چمچے لال مرچی پورٹ دالا ہے اور میں نے ایک چمچہ ہلدی پورٹ دالا ہے ہلدی پورٹ ایک چمچہ ہی دالے فل آف اور میں نے یہاں پر گرم مسالہ پورٹ دالا ہے ایک چمچہ گھر کا پیسا ہوا گرم مسالہ پورٹ ہے یہ ہمارا اگر آپ کو گرم مسالہ پورٹ کی ریسے پیچھائیے تو مجھے کامنٹس میں لکھ کر بتائیے کہ میں گھر میں ہی بناتی ہوں گرم مسالہ پاورڈر تو میں نے اس میں ایک چمچہ گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کیا تھا اور میں نے اس میں دالا ہے کالی مرچی پاورڈر ایک چمچہ فل آف کالی مرچی پاورڈر بھی ہم لوگ گھر میں ہی بیستے ہیں یا ریڈی میٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم کو گھر کا پسا ہوا اچھا لگتا ہے تو ہم نے کالی مرچی پاورڈر بھی گھر پہ ہی پیزا تو یہ میں نے کالی مرچی پاورڈر ایڈ کیا تھا ایک چمچہ اور میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ منٹ لیف اور کوریانڈر لیف اور ہری مرچی دالیں جتنا زیادہ آپ کو اس پیسی کھانا ہے تو ہم نے یہ اپنے منٹ لیف دالیں کوریانڈر لیف چوپ کی ہوئے سی میں تھے اور ہم نے پانی دالا ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں یہاں پر ایک لیٹر پانی دالنا ہے یہاں میرا شیروہ بن گیا ہے تو میں نے اس میں اپنا کھٹا اور کریلیز بھینڈی ایڈ کر کے اسے پکا لیا یہاں ہماری بوٹی گل چکی ہے اور پانی بھی دیکھیں آپ اور اس کی مہج بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو میں نے اپنی بوٹی کو اسے چمچہ گھما لیا آپ کو بتانے کے لیے تو ابھی ہماری پروسسنگ یہاں سے سٹارٹ ہے تو میں نے یہاں پر آپ کو بوٹی اپنی بتا رہی ہوں دیکھیں یہ کس طرح بوٹی ہو کر ٹینڈر ہوگی ہے اچھی طرح سے گھول گیا ہے سارے پیاز اس میں ملٹ ہو کر تو یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہاں ڈالا ہے بے لیف کے پتے تین بے لیف کے پتے میں نے یہاں پر ڈالے ہیں یہ چاکنا میں اور میرے کچھ سپائیسز ہیں یہ ایک چمچہ کالی مرچی پاورڈر ایک چمچہ دھنیا پاورڈر ایک چمچہ پلانگ اور ایک چمچہ گرم مسالہ پاورڈر ہے اس میں اور میرے ادینہ ہری مرچی اور گوتمر کے پتے یہ بھی میں نے واش کر لیے تھے اور یہ بھی ڈال دی اور کواب چینی ایک چمچہ یہ صبح میں نے زیرا پاورڈر ایک چمچہ میں نے ملا کر یہ سپائیسز اس میں ڈال دیے چاکنا میں اور اسے مکس کر رہی ہوں تھوڑے سے یہ سپائیسز اس میں ڈیزولف ہو جائے پھر میں اپنا اس میں تری ٹیبل اسپون ریفائن کوکنگ آئل ڈال دیوں اور اسے دھیمے پہ ککھ ہونے کے لیے میں سو فلیم پر رکھ کر اسے پکنے دیتی ہوں تاکہ یہ پورے مسائلے اس کی بھوکت چیز دور ہو جائے اور میرا چاکنا سے اس میل بھی اچھی گوڈ آئے تو میں اب اسے ڈھک کر دیمے سو فلیم پر ٹیم سے فکٹی منٹ تک کپ کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا چاکنا یہاں بن کر ابھی تو اس کی تھوڑی سی پروسیسنگ باقی ہے میں نے جواری کا آٹا لیا تھا اسے بھون لیا تھا ایک کٹوری اور میں نے اس میں پانی ملا کر اسے جواری کے آٹے کو کیپ انہیں سائٹ رکھ دیا میرے سپائسز ذرا اس میں اور ملٹ ہو جائے مکس ہو جائے اور اس کی کچھی بہت دور ہو جائے تو میں اپنا یہاں جواری کا آٹا جو پیسٹ بنایا تھا وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا اور اسے گھماتے رہے کیونکہ بولز بن جائیں گے نہیں تو میرا چاکنا یہاں پر بن کر تیار ہے آپ اسے نان کی روٹی یا آپ اپنے جواری کی روٹی سے بھی کھا سکتے یا میں نے اپنے گھر میں پھلکے بنائے تھے تو میں اپنے پھلکوں سے ہی اس کا لطف اٹھا رہی ہوں تو آپ لوگ بھی اسے ٹرائی کریں اگر آپ کو میری ریسی پسند آئے تو لائک کریں کامنٹس کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی ریسی پی کے ساتھ اور میں نے یہاں اپنی کافی بنانے کی بھی ریسی پی آپ لوگوں کو ڈالی ہے ٹرائی کیا ہے کہ آپ کو میری کافی کی ریسی پہ بھی پسند آئے میں نے یہاں دودھ بوائل کر لیا تھا میں نے بروک بان کافی کا پیکٹ جو ملتا ہے اس میں ڈال دیا اور اسے اچھے سے مکس کیا دیکھیں کتنا اچھا فریور آیا ہے اور اسے مکس کیا پورے اپنے دودھ میں سردیوں کا موسم ہے تو ہم کافی پینا پسند کرتے ہیں اسی لئے میں نے کافی بنانے کا سونچ اور آپ کو اس کی ریسی پیش شیئر کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کو میری ریسی پسند آئے پھر میں نے اسے اچھے سے مکس کیا اس میں میں نے چمچہ شگر ایڈ کی اور اسے اچھے سے مکس کیا اور اسے میں نے اچھے سے پکا لیا اس کا تھوڑا کلر چینج ہو گیا تو مجھے یہ کلر بہت پسند آیا میں نے اب سویچ فلم آف کر دیا اور اسے اپنے کے کپ میں ڈال کر آپ کو کوشش کی کہ میں نے کافی اپنی اتنی یمی اور اچھی زبردست اس میں شکر اور شگر کافی اور دودھ کی کونٹیٹی سب کچھ ایک دم پرفیکٹ ہے اور یہ میں ہمارے گھر مندی بنی تھی تو ہم نے کوشش کی کہ آپ کو شیئر کرے اپنے چھوٹی سویٹ